امام حسین ایسی باکرامت شخصیت ہیں کہ آپ کی جو ولادت ہے نا آپ کی جو برت ہے وہ برت بھی کرامت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک باکرامت شخصیت اور باکرامت بزرگ تھیں اگر ان سے کرامت ظاہر نہ ہوتا تب بھی ان کی جو اسٹیٹاس ہے مرتبہ ہے فضیلت ہے اس میں فرق نہ آتا پھر بھی جگہ جگہ اور موقع محل دیکھ کر آپ نے کرامت ظاہر کی جیسے کربلا میں کچھ کرامت ظاہر ہوئی یعزیدیوں کے سامنے کچھ کرامت ظاہر ہوئی وہاں اتمام حجد کے لیے ہو تو بہرحال امام حسین کے بہت سارے کرامتیں ہیں چلیئے کچھ کرامتیں مولانا عبد الحبیب اتری صاحب سے سنتے ہیں امام حسین ایسی کرامت شخصیت ہیں کہ آپ کی جو ولادت ہے نا آپ کی جو برت ہے وہ برت بھی کرامت ہے آپ چھے مہینے میں آپ کا جو حمل تھا ماں کے پیٹ میں آپ رہے وہ چھے مہینے رہے اور یاد رہے کہ پوری دنیا میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور امام عالی مقام امام حسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہیں رہا جس کی مدت حمل چھے ماہ ہوئی ہو یعنی آپ فرام دے ڈے ون آپ کی ولادت ہی کرامت ہے اور سبحان اللہ آپ کے رخصار مبارک کا حال یہ تھا آپ کے چہرے پر نور ایسا تھا کہ آپ کے دونوں رخصار سے ایسا نور نکلتا تھا کہ کمرے اور دیوارے روشن ہو جایا کرتے تھے اور کیوں نہ ہو کس کے نوازے ہیں کن کے پھول ہیں آقا کی نگاہوں کے تارے ہیں اب یہ جو عبام حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے نا تو آپ سے مزید کرامتوں کا ظہر ہوا اور علماء کہتے ہیں یہ جو کرامتیں تھیں نا بسیکلی یہ اتمام حجت کے لیے تھیں مزید ان کو سمجھانے کیلئے تھی کہ دیکھو میں کون ہوں میرے ساتھ کیسے معاملات ہو رہے ہیں مجھ پر ظلم نہ کرو مگر ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کا ایسا پردہ تھا عبام حسین فرسٹ اف آل آپ نے مدینے سے کوچھ کیا اور اب مکہ آیا اب اسی راستے میں سیدنا ابن مطی رحمت اللہ ہی طلالے سے ملاقات ہوئی انہوں نے عرص کی کہ حضور میرے کونے کا پانی بہت کم ہے برائے کرم آپ دعائے برکت سے نواز دیجئے آپ رضی اللہ تعالی نے اس کوئے کا پانی طلب کیا اور جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے اس میں سے پانی کچھ پیا بھی نوش بھی فرمایا اور کلی بھی کر دی اور ڈول کو واپس کوئے میں ڈال دیا گیا جب وہ ڈول پانی جو ہے وہ کوئے میں گیا کوئے کا پانی بھی بڑھ گیا اور میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا سبحان اللہ تو یہ امام حسین کی کرامتوں کا سلسلہ رہا اس کے بعد جب آپ بالکل ایکزیکلی دس محرم الحرام کا دن آ گیا دس محرم الحرام جب یہ واقعہ ہوا کربلا کے میدان میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں یہ ظلمت کرو تم کیا جواب دوگے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی علیہ السلام کو اس وقت آپ کے جو خیمے تھے جہاں خاندان کے افراد تھے وہاں خندق میں ایک آگ بھی جل رہی تھی تو ایک بد زبان یزیدی نے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین تم نے وہاں وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی ہے یعنی ماد اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے حسین مرنے کے بعد بھی تمہیں جہنم کی آگ میں جانا ہے امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں دوزق کی آگ میں جاؤں گا امام علی مقام کے کافلے کے جانسار نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اس کا سر کلم کر دوں آپ نے اجازت نہیں دی آپ نے فرمایا حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں کرنا ہو سکتا ہے یہ پرووک کر رہے ہوں یہ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے پہل ہو جائے اور یہ کہیں ہم نے تو حملہ نہیں کیا تھا امام حسین والوں نے پہلے حملہ کیا حالکہ اس قدر بڑی گستاخی کی تھی آپ نے اپنے ساتھی کو روک دیا مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ دل بڑا دکھا ہوا تھا کہ ایسی بات اس نے کر دی آپ نے کہا اے رب کہار اس کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا میں بھی آگ کا عذاب عطا فرما آپ کی دعا قبول ہوئی وہ بندہ جو گھوڑے پہ بیٹھا تھا اس کی گھوڑے کو جھٹکا لگا گھوڑا خود ہی دورتا ہوا گیا اور اس وہ گھوڑے سے جب وہاں جہاں گرا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی اسی خندق میں یہ بندہ جا کر گرا اور وہ بدنصیب آگ میں جل کر بسم ہو گیا امام عالی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرص کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے آلِ رسول کے گستاخ کو سزا دی اب یہاں بھی ان کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے سارے لوگ دشمن سامنے کھڑے ہیں اور یہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے آپ کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سا دوستو آپ نے بیان کو سنا آپ نے بیان کے دوران ایک بات اور سنی سنی کہ امام حسین کے رکسار سے نور نکالتا تھا جی یہ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حضرت امام حسین کے چہرے سے اور امام حسین کی پیشانی سے نور نکالتا تھا اللہ اکبر یہ نباسہ رسول کا عالم ہے تو رسول کا عالم کیا ہوگا وہ تو سرابہ نور ہے تو آلہ حضرت نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سا دوستو یہ ویڈیو یہ بیان کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے خدا حافظ السلام علیکم